اے امام شہیدان خمینی اے امام شہیدان خمینی اے علمدار راہ حسینی خب آپ دیکھنا یہ ہے کہ یہ برطانیہ کیا نظام تھا اس کا فضلہ ہے یہ سیاسی نظام جو پاکستان میں یہ فضلہ ہے برطانوی نظام کا یہ جس کو ہماری کوشش ہے کہ اسلامی آئین جس کو قرار دے رہے ہیں یہ انگریز کا بنا ہوا قانون ہے یہ وہی ہے جو پاکستان سے پہلے بنا ہوا تھا اسی کے اندر تھوڑا سا میرچ مسالہ ڈال کے اس کو پاکستان کے لیے انہوں نے منظور کر لیا انیس سو پینٹیس کا قانون ہے انیس سو تہتر میں اسی کو رنگ کیا گیا ہے مسلمانوں نے بھی نہیں بنایا اتفاقا اس کو عدالتی نظام آپ کا برطانوی نظام ہے ابھی بھی آپ کسی وکیل کے آفس میں چلے جائے برطانوی آئین کے مساودے برطانوی عدالتوں کے فیصلے برطانی ججوں کے اس کے فیصلے سارے وہاں پر لکھی ہوئے ریفرنس کے طور پر رکھی ہوئے انگریزوں کو آپ کا پورا عدالتی نظام برطانوی ہے آپ کا تعلیمی نظام پورا برطانوی نظام ہے برطانی ہے یہ دو سو سال پہلے بنا کے چلا گیا تھا یہاں پر سو سال پہلے برطانی ہے نہیں یہ تعلیمی نظام بنایا لارڈ مکالے کا بنا ہوئے نظام تمام محکمیں آپ چھان بین کر لیں سب کا سب برطانوی نظام ہے ابھی ہم گزرتے ہیں سڑکوں سے روڈوں سے کہیں لوئے کا پل نظر آتا ہے فوراں کہتا ہے یہ انگریزوں نے بنایا تھا آپ کو ہر جگہ پر انگریز نظر آئے گا آپ قانون کھولو بیچ میں انگریز نظر آئے گا کتاب کھولو بیچ میں انگریز نظر آئے گا ہمارے بچوں کو ہمیں اور آپ کو انہوں نے پڑھایا کہ جنگ عظیم میں اول جنگ عظیم میں دو ہم ہم نے بھی رٹا لگا لیا اور قبر میں اللہ پوچھے گا جنگ عظیم بتاؤں ہم بتائیں کہ جنگ عظیم یہ ہوتی ہے یہ جنگ عظیم تھی یہ پلیٹ جنگ تھی حکیر جنگ تھی پست جنگ تھی جس کو ہمارے سلیبس میں انگریز جنگ عظیم لے کے کیونکہ برطانیہ کامیاب ہوا تھا اس میں اس وجہ سے یہ جنگ عظیم ہے یہ پلیٹ جنگ جنگ عظیم وہ جو عظیم مقاصد کے لئے عظیم لوگ لڑتے ہیں وہ جنگ عظیم ہے کربلا کا ذکر نہیں ہے سلیبس میں پاکستان کے جنگ عظیم کا ہے کیونکہ برطانیہ کی یہی جنگ عظیم وہی جو کچھ آیا سب کچھ ہمارے نظام میں رکھ کے اپنا فضلہ چھوڑ کے چلا گیا یا کہ انڈسٹی لگائی اپنی ترقی کی انڈسٹی کے لئے لیبر چاہیے تھے یہاں لیبر ساز تعلیمی نظام چھوڑ کے چلا گیا اب لیبر بنمن کے خوش ہو کہ ہمارے اتنے بیٹے ادھر ہیں اتنے ادھر ہیں اتنے لیبر ادھر کام کریں اتنے لیبر ادھر کام کریں فقر کرتے ہیں یہ کون جس سرزمین پر پاکستانی کے لئے قدم رکھنا بھی شرم کا باعث ہونا چاہیے اس سرزمین پر ایسے جاتے ہیں جیسے جنت میں جا رہے ہیں اس قوم کی خدمت کرتے ہیں جنت سمجھ کر کرتے ہیں فخریہ طور پر یہ استعماری دور تھا وہ احساس غلامی ابھی تک ہمارے اندر واقع ہے سسٹم سارا فضلاتی نظام ہے جتنا سسٹم ہے اندھر سارا اسی کے اوپر شیخ الاسلام و شیخ الادیس و شیخ القرآن و شیخ الدین و شیخ فلان سب کے سب اس میں لگے ہوئے ہیں اس وقت نہیں ہے استعماری نظام اس وقت پاکستان میں استخماری نظام ہے ہے کے ساتھ استخماری نظام ہمار سے ہے ہمار عربی زمن میں گدے کو کہتے ہیں وہ قرآن مجید نے کہا ہے کہ گدے کون لوگ ہیں گدے قرآن نے لقب دیا ہے مَثَلُ الَّذِينَ خُمِّلُوا التَّورَةَ سُمَّلَمْ يَحْمِلُوا حَكَمَسَلِ الْحِمَارِ جن کو آئینِ الٰہی دیا گیا ہو آسمانی کتاب دی گئی ہو اور وہ اس کو چھوڑ کر کسی اور کے اوپر چلیں انہی کو قرآن گدے کہہ رہا ہے جو آئینِ آسمانی کے ہوتے ہوئے آئینِ آسمانی کے نفاظ کے کوشش یا اس کے سائے میں نہ ہوگی یہ گدے قرآن کے نظر میں یہ گدے مَثَلُونَ کَ مَثَلِ الْحِمَارِ استخمار استخمار یعنی لوگوں کو بے وقوف بنانا گدہ بنانا قلو بنانا گدہ بناتے ہیں کس کے لئے سواری کے لئے گدوں پر سواری لی جاتی ہے تمام کام گدے سے لیتے ہیں بینس کا چارہ گدے پہ بینس کی کھل گدے پہ پتھے جنوروں کے گدے پہ گوڑے کے لئے گدے پہ غلہ منڈی سے سامان گدے پہ کنسٹرکشن کا سامان گدے پہ ہر کام گدے پہ لیکن جب گدے کے کھانے کا واقعہ آتا ہے تو اسے ڈٹا مار کے گندے نالے پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ کھا لگا یہاں پر نظام نافذ ہے وہ پوری دنیا میں ہے قوموں کو بے وقوف بنانا اللو بنانا گدہ بنانا اور گدوں پر سواری لینا توجہ فرمائیں یہاں ابحامات زیادہ ہیں میں ایک جوان اس دن کہہ رہا تھا جی کہ آپ جمہوریت کو کہتے ہیں جمہوریت اسلامی نظام نہیں ہے کوئی ایران میں بھی تو ووٹ ہوتے ہیں پائی جان ووٹ کو جمہوریت نہیں کہتے ووٹ تو بہت سے جگہ پر ہوتے ہیں ابھی مثلا آپ نے یہ تشکیص دینا ہے کہ یہ پروگرام یہ قومی مرکز میں ہونا چاہیے یا کسی اور مرکز میں ہونا چاہیے چوند آدمی مل کے میٹنگ کرتے ہیں کہتے ہیں جی رائے لے لیتے ہیں ووٹ لے لیتے ہیں ووٹوں سے ثابت ہو گیا یہاں ہونا چاہیے وہ ووٹ ہو گیا تو یہ جمہوریت ہے جمہوریت نہیں کہتے ووٹنگ کو جمہوریت نہیں کہتے جمہوریت کا مطلب ہے کہ حق کے حکومت عوام کا ہے جمہور کا ہے عوام یہ حق کے حکومت ووٹ ڈال کر کسی کو سوہتے ہیں حق کے حکومت کسی کو دینا جمہوریت ہے عوام کے دیئے ہوئے ووٹ سے حکومت کرنا جمہوریت ہے عوام اپنا حق حکومت کہ عوام کو سوچنا چاہیے پہلے کہ ووٹ دینے سے پہلے یہ سوچ لے کہ یہ حق حکومت جو کسی کو سوپ رہے ہیں یہ خود ان کو حاصل ہے یا نہیں ہے کس نے دے دیا آپ کو حق حکومت کہ اب میں ووٹ ڈال رہا ہوں فلان کو حق حکومت دینا ہے کس نے دیا آپ کو حق حکومت میں حاکم ہوں مجھے حق حکومت حاصل ہے یہی ہے شیعہ کے لئے مشکلات ہیں عزیز امن متضاد روحوں پہ چل رہے ہیں امامت امامت بھی کرتے ہیں ووٹیں بھی ڈالتے ہیں امامت کا مطلب یعنی اللہ کا حاکم حاکم خدا کے طرف سے ولایت فقی یعنی نظام ولایت جو اللہ کا نظام ہے اور اس نظام کے لئے کوئی نظام اور دینی و شرعی نظام نہیں ہے حکومت جمہوریت کا مطلب ووٹ دے کر کسی کو حاکم بنانا ہے نہیں ہے کہ مشورے کے طور پر جو ووٹ دیے جاتے ہیں یہ کہ مجلس کہاں ہوں یہ مشاورت ہے یہ جمہوریت نہیں ہے یہ کونسلنگ کی ہے آپ نے آپ اس میں دیکھا ہے کہ مجلس کہاں ہونی چاہیے مسجد کہاں بننی چاہیے حسینیہ کہاں بننا چاہیے دفتر کہاں بننا چاہیے خب مثلا آپ کہتے ہیں سفر کرنا ہے ہمیں اس گاڑی میں جائیں یا اس گاڑی میں جائیں کہتے ہیں رائے لے لیتے ہیں خب رائے سے پتا چلا اس گاڑی میں جانا ہے اس کو نہیں کہتے جمہوریت جہاں بھی ووٹ پڑھ رہے ہوں وہاں فوراں نہ ہو چلنا شروع کرو جمہوریت 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 ووٹ ڈالنا نہیں ووٹ کبھی مشاورت ہوتی ہے کبھی کونسلنگ ہے ایک ووٹ صرف جمہوری ہے کہ جب ایک شخص ووٹ کے ذریعے اپنا حق کے حکومت کسی کو دے رہا کہ تم میری طرف سے تم حاکم ہوکی چونکہ اصل میں حاکم تھا میرے پاس ٹائم نہیں ہے تم حاکم بن جو میری طرف سے میرے نمائندے کے طور پر اس لئے میں کہتا ہوں کہ ووٹ ڈالنے سے پہلے تھوڑا پوچھ لیا کریں کوا کھا کے پھر حلال کرنا پڑتا ہے اس کو کوا کھانے سے پہلے پوچھیں پھر پتہ جلتا ہے حلال ہے یا حرام ہے ہر جگہ جہاں ووٹ ڈالے جاتے ہیں وہ حق حاکمیت نہیں ولایت فقی حق حاکمیت ولایت فقی ہے ولایت کا نظام ہے جو پبلک نہیں دیتی پبلک تشخیص دیتی ہے بیعت کرتی ہے قبول کرتی ہے کہ یہ انشاءاللہ الگ سے باس ہوگی ولایت فقی کی تفصیل پر ابھی آپ کا ذہن ادھر نہ جائے اب یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس ملک میں جو نظام قائم ہے وہ استخماری نظام ہیں استخماری یعنی قوم کو گدہ بنانا اللو بنانا بے وقوف بنانا اور اس گدے پر سواری لینا ساٹھ سال سے ہو رہا ہے یہ قوم چوٹ سٹھ سال پاکستان پیٹھ سٹھ سال ہو چکے ہیں اور اس کو اللو بنا کر گدہ بنا کر گدے پر سواری کبھی وردی میں کبھی بغیر وردی کے گدہ بنا کر گدے پر سواری کرنی بے وقوف بنانا قوم جس ملک میں بجلی نہیں ہے جس ملک میں انڈریسٹری تباہ ہو رہی ہے جس ملک میں سرمایہ نہیں ہے جس ملک کو بیچیں تو اس سے زیادہ اس کا کرزہ ہے اگر فروخت بھی کریں تو کرزہ پورا نہیں ہوتا ان چار سالوں میں گورنمنٹ نے جو کرزہ لیا ہے گورنمنٹ کے لیے ایک حد ہوتی ہے کرزے کی کہ اس سے اوپر نہیں جانا چاہیے اس کو اس سے اوپر جائیں تو مملکت فیل دیوالیا ہو جاتی ہے اس ریڈ لائن کو حکومت چار سالوں میں کئی دفعہ عبور کر چکی ہے واقت نہیں ہے میں آپ کو آداد و شمار بتاؤں مکروز آپ ہو گئے ہیں ملک مکروز ہو گئے کھاں کھون گیا ہے پڑوس میں مفت میں انرجی کا بہران ہے ملک کے اندر مفت میں دینا چاہتے ہیں مفت کی ہے وہ گیس لائن آپ کو تیس سال کا کرزہ بھی دے رہے ہیں ہمیشہ کے لیے یہ ایران کے اندر جو گیس زخیرے ہیں دو سو سال تک ختم نہیں ہوتے دو سو سال تک دنیا کے سب سے عظیم زخائر گیس کے وہاں پر ہیں آپ کے پڑوس میں پائپ بلکل بارڈر پہ پہنچا ہوا ہے پائپ لیکن نہیں دے رہے ہیں اسی بجلی میں اندھیرے میں یو پی ایس جلا کے میٹنگ کر رہے ہیں ووٹ کس کو دینا محمدتی جلا کے فیصلہ کر رہے ہیں ووٹ کس کو دینا استہماری نظام ہے یعنی لوگوں کو بے وقوف بنو گدہ بنو اس کے اوپر سواری لوگ استہماری نظام میں الیکشن کا مانع کیا ہے کہ اس گدے کو موقع دیا جائے سوار بدلنے کا اگر تنگ پڑ گئے اس سوار سے تو رائے دے سوار بدل جاتا ہے دوسرے آ جائے گے وہ سواری لیں اس پر آتا استہماری نظام میں ہم رہ رہے ہیں اس استہماری نظام میں جہاں ہمیں انسان ہی نہیں سمجھا جاتا اس کے لئے شرع جواز تلاش کر کے دینا دلائل دینا کہ یہ گدہ بننا جو ہے اینِ اسلام ہے اینِ آپ مقدس گدے بنو گے بعض جانور مقدس ہیں لوگ چومتے ہیں ان کو کیا ضرورت ہے کیا شوق ہے گدہ بننے کا امام خمینی یہاں سے نکالا انقلاب اس کو کہتے ہیں عزیز عمل انقلاب ضروری ہے کہ یہ ملت جس کو بے وقوف بنائے جا رہے ہیں علو بنایا جا رہے ہیں گدہ بنا کے سواری لی جا رہی ہے یہ ملت اعلان کرے کہ ہم ایک باعزت ایک باشرف ایک باحیسیت انسان ہیں مومن ہیں مسلمان ہیں امت رسول اللہ ہے شرافت اپنی کہا گئی ہماری اس شرافت کو کیوں ہم نے سودا کا علیہ چھوڑ دیا انقلاب اس پستی سے نکل کر شرف تک جانا ہے پستی کو کبول نہیں کرنا بھر ایک انقلاب عزیز عانوان تقاضہ ہے ہر سرزمین کا تقاضہ ہے ایک بہت بڑی چیز جو انقلاب نہیں آیا جسے آنا ہے اور نہیں آیا اس میں بہت بڑی دشمن کی چالے ہیں دشمن نے بہت کوشش کی کہ وہ انقلاب جو نہیں آیا اس کو روکا جائے اس جملہ پاکستان کے دشمن کو توقع تھی پاکستان میں انقلاب کی لہٰذا فرقہ والی یا دہشتگردی انقلاب کو روکنی کے لیے شروع کی گئی ہے یہ یہاں پر اور الجا دیا گیا ہمیں ہمیں الجا دیا گیا ہے اصلی کام سے روک لیا گیا یہ دہشتگردی باقیدہ پلانے ہیں اتفاق نہیں ہیں قتل و غارت فرقہ والیت گروہ حضبیں پارٹیاں یہ سب اس لیے ہیں تاکہ یہ قوم پل جی رہے اور اپنے اصلی مطالبے کی طرف توجہ نہ کریں جو انقلاب آیا اس کا جرشن ہے وہ اگرچہ مسائل کا شکار ہے وہ صحیح لیکن الحمدللہ وہ قیادت باپسیرت اور وہ انقلابی جوان ایران میں بھی اکثریت انقلاب کے حامی ہے انقلابی نہیں ہے یہ ذہن میں رکھنا انقلابی اور ہوتا ہے انقلاب کا حامی انقلاب حامی نہیں لاتے انقلاب انقلابی انقلاب لاتے دوسرے حمایت کرتے ہیں الحمدللہ وہ انقلابی طاقت ابھی تک مضبوط ہے اور سب سے بڑی روح رمائے انقلاب رابری انقلاب ہے قیادت انقلاب ہے جو دشمن کو بہت امید تھی توقع تھی کہ امام کے بعد یہ شعبہ کمزور ہو جائے گا لیکن الحمدللہ اللہ نے اپنے چراغ کو و نور کو زندہ رکھنے کے لیے وہ زخیرہ اپنا اس طرح سے محفوظ رکھا چھپا کے رکھا کہ جب ضرورت آئی اسے میدان میں اتارا اور الحمدللہ آپ دیکھیں کہ امام خمینی کے زمانے سے کہیں زیادہ مشکل آتا ہے یقین جانے اگر آپ خلوت میں تھوڑا آگاہ ہوں اور سوچیں کہ اس وقت رہبر معظم کے کیوپر کتنا دباؤ اور فشار ہے تو انسان کو رونا آ جاتا ہے بساوقات لیکن پہاڑ کی طرح راسخ و استوار تمام دشمنوں کے مقابلے میں اور یہ سرمایہ ملت اور یہ کاروانی ملت لے کر اپنے حدف کی طرف جا رہی ہیں عزیزان ضرورت انقلاب کے وہ انقلاب جو آ چکا ہے اس کے تحفظ کے لیے انقلاب دیگر کی ضرورت ہے انقلاب انقلاب بچاتا ہے حمایت انقلاب نہیں بچاتی غنیمت خار انقلاب نہیں بچاتے فداکار انقلاب بچاتے یہ کمی ہے چوتیس سالوات آج کم از کم تین انقلاب مونے چاہیئے تھے اس انقلاب کے دائیں بائیں دو بازو ہونے چاہیئے تھے مضبوط عراق انقلاب ہو سکتا تھا مصر انقلاب آ سکتا ہے پاکستان انقلاب آ سکتا ہے یہ ممالک کے اندر لیکن یہی وسائل جو مشکلات جن کی طرف اشارہ کیا ہے وہ انقلاب جو آنا ہے اور ابھی نہیں آیا اس انقلاب کو چاہیئے ان سرزمینوں پر وہ افراد جو اس کے لیے بیدار ہوں وہ کوشش کریں اور جاگیں اور اس کے لیے میدان ہموار کریں انشاءاللہ خدا ورطبالہ وہ دن لائے کہ اس انقلاب اسلامی کی برکت سے انشاءاللہ ان اسلامی ممالک کے اندر ایک ایک کر کے اسلامی نظام و اللہ کا نظام قائم ہو اور نافذ ہو انشاءاللہ نہیں آیتا that اور آیتا ہے برکت سے انشاءاللہ سکتا ہے جاگ 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 انشاءاللہ یاολے انشاءاللہ